السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک بکری اور ایک سیر کے بچے کا واقعہ سنانے والے ہیں ایک بکری نے سیر کے بچے کو پالا لیکن جب وہ بڑا ہوا تو اس نے بکری کے ساتھ کچھ ایسا کیا جس کے بارے میں سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گجاری سے آپ نے اب تک اگر اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر دے اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تو چلیے شروع کرتے ہیں پیارے دوستو بکری کی نیکی کے نام سے یہ واقعہ ہے ایک گھنا زنگل تھا جہاں ایک بکری اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ رہتی تھی ایک بار وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈ نے جنگل میں گئی ہوئی تھی اور بکری نے اپنے بچوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ بیٹا یہ جو گار ہے جہاں ہم رہتے ہیں یہاں سے تم ہرگز باہر نہیں نکلنا میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں ایک بہت خطرناک سیر آیا ہوا ہے اور وہ چھوٹے بچوں کو کھا جاتا ہے اس طرح اس بکری نے اپنے بچوں کو ڈرہ سمجھا دیا جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے اور ان سے اندر رہنے کے لیے کہا لیکن وہ تو بچے تھے اور کھیلنا کودنا چاہتے تھے جب ماں کو دیر ہو گئی کھانا تلاس کرنے میں تو بچے گار سے باہر نکل کر کھین لے لگے وہ سیر تو موکے کی تاک میں تھا بھوکا بھی تھا لالچی نجروں سے ان بچوں کو دیکھ رہا تھا اس نے جھپٹ کر اپنے بڑے بڑے نوکلے دات نکال کر ان بکری کے دونوں بچوں کو کھا لیا ماں جب واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے گار میں موجود نہیں تھے ہاں ان کے ہڈیاں یہاں وہاں بکھری پڑی تھی یہ دیکھ کر بکری سمجھ گئی تڑپ گئی کیا کہتی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک خوکھار جانور نے ایک سیر نے اس کے بچوں کو کھا لیا تھا بکری روتی ہوئی آسمان کے طرف دیکھتی رہی اور اللہ کے بارگاہ میں ارج کرنے لگی اے اللہ میرے بچے مجھ سے لے لیے گئے ایک ماں سے اتنا بڑا امتحان مگر میں صبر کروں گی کوئی سکوا نہیں کروں گی لیکن اس سیر نے یہ بہت برا کیا بکری کے دل میں سیر کے لیے نفرت پیدا ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ کو اب اس بکری کا دوبارہ امتحان لینا تھا کی وہ بکری اداس بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں میری تو بچے بھی نہیں ہیں چلو کھانے کی تالاس میں نکلتی ہوں اچانک جنگل میں توفانی بارس سرو ہو گئی اب وہ چلتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک اس کو کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی جیسے کوئی درد میں کہہ رہا ہے میری مدد کرو میری مدد کرو لیکن وہ آواز صاف طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی بکری نے چاروں طرف نظر دھوڑائی اسے ایک سیر کا بچہ پڑا ہوا نظر آیا وہ بہت چھوٹا سا تھا ایسا لگتا تھا جیسے بس ابھی پیدا ہوا ہے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو بیمار لگ رہا تھا بکری نے اسے ایک بار دیکھ کر نظر انداز کر دیا نظر چورا لی کہ میں اس کو کیوں دیکھوں چھوٹا ہے تو کیا ہوا ہے تو سیر کا بچہ اور ایک سیر ہی نے میرے دو بچوں کو کھایا تھا نہیں نہیں میں کوئی نیکی نہیں کروں گی بکری اس سیر کے بچے کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی ایک دم اس کے دل میں خیال آیا سیر نے تو تمہارے بچوں کو کھایا تھا لیکن تم تو ایک بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہو اللہ نے تمہارے دل میں نیکی ڈالی ہے محبت پیدا کی ہے اور محبت تو ہر کسی کے لیے ہونی چاہیے یہ تمہارا بچہ نہیں تو کیا ہوا کسی ماں کا بچہ تو ہوگا بس یہ خیال دل میں آنا تھا اس بکری کو سیر کے بچے پر ترس آگیا بھوکے سیر کے بچے نے حسرت سے بکری کی طرف دیکھا بکری سمجھ گئی یہ بہت بھوکا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے اس نے سیر کے بچے کو دودھ پلا دیا تھوڑی دیر میں بارس رک گئی بکری نے سیر کے بچے کو گار میں لاکر رکھ دیا اور وہاں سے جانے کا ارادہ کیا لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں سیر کا بچہ اکیلے مر نہ جائے لہٰذا بکری اس کے پاس رک گئی دو تین دن اپنے گھر نہیں گئی بلکہ سیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی بکری کی دیکھ بھال کی بدولت سیر کا وہ بچہ تندرست ہو گیا اب بکری نے سوچا سیر کا بچہ صحت مند ہو گیا ہے اب میں چلی جاتی ہوں لیکن پھر اس بچے پر رحم آ گیا کہ اس کے تو ماں باپ نزانے کہاں ہے یہ بیچارہ اکیلے میں گھبرائے گا کہیں یہ بچہ کسی سکاری کا نسانہ نہ بن جائے چنانچہ وہ اسے اپنے گھر لے آئی اب یہاں سیر کا بچہ بکری کے ساتھ رہنے لگا کیونکہ وہ اس کی ماں بن گئی تھی پیار سے اس نے اس کو پاننا سرو کر دیا اور اس سے بہت محبت کرتی تھی سینے سے لگائے رکھتی تھی اب اللہ تعالی نے بکری کو اس کے اپنے بچے بھی دے دیئے یعنی بکری کے بھی بچے پیدا ہوئے لیکن اس نے اپنے بچوں میں اور سیر کے بچے میں کوئی فرق نہیں کیا بلکہ اسی طرح اسے بھی پیار کرتی رہی وہ سیر کا بچہ یہی سمجھ رہا تھا یہ بکری میری ماں ہے اور ماں ہی سمجھ کر وہ اس کے ساتھ رہتا تھا سیر بڑا ہو گیا اور بکری بڑھی ہو چکی تھی بکری کے دل میں اکثر یہ ڈر آتا رہتا تھا خوف آ جاتا تھا کہ میں نے تو اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے ایک ماں بن کر اس سیر کے بچے کو پالا ہے لیکن اس کو بچپن میں یہ بات معلوم نہیں تھی جب یہ جوان ہو گیا تو اسے یہ بات معلوم ہو گئی ہے میں بکری ہوں اور یہ سیر ہے اور سیر کا کام تو بکری کو کھانا ہے اپنے سے کمجور جانوروں پر حملہ کرنا ہی ہے بکری سوچتی ہے تو کیا یہ مجھے بھی کھالے گا میرے بچوں کو کھالے گا اللہ پاک سے دعا کرتی تھی یا اللہ تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کو پالا ہے ماں بن کر میں نے اس کو پالا ہے اس کا کوئی نہیں تھا اے اللہ تُو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے اس سیر کے دل میں میری محبت ڈال دینا وہ سیر کا بچہ اب جوان ہو چکا تھا اور بکری سے کہتا تھا تم بوڑی ہو گئی ہو ماں اب میں تمہارا خیال رکھوں گا اور جو دو میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھوں گا اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں میں تمہارے لئے کھانے کا انتظام کروں گا سیر کی زبان سے یہ باتیں سن کر بکری اس کو بہت دعائیں دیتی تھی دوستو اللہ پاک کی آپ سانی کریمی دیکھئے محبت کا آپ یہاں پر اثر دیکھئے ایک بار وہی بکری گھاس کھا رہی تھی اس کے آس پاس بچے بھی کھیل رہے تھے اچانک وہاں ایک کھوکھار سیر آ گیا وہ درندہ اس بکری اور اس کے بچے کو کھانا چاہتا تھا لیکن یہاں پر وہ جوان سیر موجود تھا جسے بکری نے پالا تھا وہ سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو گیا اس نے کہا تم میری ماں کو کچھ نہیں کر سکتی ہو وہ سیر کہنے لگا تم میرے ساتھی ہو تم تو میرے جیسی ہو دیکھو ہمارا تو کام اس بکری کو اور اس کے بچوں کو کھانا ہے یہ ہماری گزہ ہے یہی تو ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو جسے بکری نے پالا تھا وہ سیر کہنے لگا تم جو کچھ کہ رہے ہو میں تمہاری ان باتوں پر یقین نہیں کرتا جس وقت میں چھوٹا تھا میرا کوئی نہیں تھا تو اسی بکری نے میری حفاظت کی تھی یہ میری ماں بنی اس نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے اور اب جب میں جوان ہو گیا ہوں تندرست ہو گیا ہوں تو کیا میں اس کو کھالوں یا تمہیں کھانے دوں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے اللہ نے میرے دل میں جس کی محبت پیدا کی ہے اور اس کو تو کیا اس کے بچے کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے یہاں کا کوئی جنگل جانور ان کے گھر کو نہیں اجار سکتا ہے میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر معمور کیا گیا ہوں جو سیرہ حملہ کرنے آیا تھا وہ گررانے لگا اور کہنے لگا تو پاگل ہو گیا ہے ارے اس کو کھا لے اور اپنا پیٹ بھر اس نے کہا تو اپنا پیٹ بھرنے یہاں آیا ہے انہیں کھانے آیا ہے لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا اور اس پر جھپٹا مار کر اپنے نوکلے پنجے اس کی گردن میں گار دیئے اپنے دات اس کی گردن پر گار کر اس کو مارتے ہوئے کہنے لگے تجھے میں ختم کر دوں گا تو اس بکری کا جسے میں ماں سمجھتا ہوں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور پھر اس نے اس سیر کا خاتمہ کر دیا یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آسو تھے میرے مالک میرے مولا میں نے اتنے محبت سے تیری ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس سیر کے بچے کو پالا اپنا بچہ بنایا اور آج سچ میں یہ میرا بیٹا بن گیا تو دوستو اس طرح ایک بکری نے سیر کے بچے کو پالا اور وہ سیر کا بچہ اس کا بیٹا بن کر رہا تو پیارے دوستو آخیر میں ہم آپ سے یہی گجارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو آس کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں سبحان اللہ جرور لکھیں اور ہمارا چینل سچ کا بول کو جرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مجید معلومات ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ دوستو تک وقت پر پہنچتا رہے تو دوستو آپ سے اجازت چاہتے ہیں انساءاللہ پھر کسی موقع پر ایسے ہی اسلامی معلومات ویڈیوز کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ